اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاَخُلِقَ الْإِنسَانَ زَعِفَ یہ انسان کو میں نے بہت کمزور پیدا کیا اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے حقوق عباد نہیں تب تک نہیں جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے السلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب ٹھیک تھا کہ خیر خیریت سے ہیں میں ممید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج تو میری مصروفت بہت زیادہ ہیں کیونکہ تائبو کے قبر کیونکہ کل سے ریڈی ہو رہی تھی اور میں اپنے شوپ پہ تھا میں وہاں پہ نہیں جا سکا ابھی میں مجھے وہاں پہ جانا ہے پہلے وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ تقریباً کام مکمل ہو چکا لیکن میں وہاں پہ جا رہا ہوں حاضری دینے اور میرے قزن ہے میرے تائبو کے بیٹے کو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں اور پھر آج میرے بتیجہ بھی ہے بھانجہ بھی ہے یعنی کہ میرے دوکہ سمسکر آباس پچھا دیو گیا ان کا بیٹا ان کی آج آمین ہے تو مطلب وہ حافظے قرآن بن چکے ہیں دستار بندی ہو چکی ہے اب ان کی دوہرہ ہی چلے گی لیکن آج ان کی آمین ہے ختم ہے یعنی کہ تو وہ سب بھی ادھر بھی ٹائم دینا ہے پھر مجھے پری شوپ پہ بھی ٹائم دینا ہے آج کا دن پہت ہی میرے لیے بھاگ دوڑوالا ہوگا تو پہلے تو چلتا ہوں میں انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں تایابو کی قبر کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ قبرستان جہاں پر ہمارے اکثریت ہمارے لوگ جو ہے نا آخری آرامگا جو ہے نا وہ ہے ہمارے ہم سب لوگ کی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے کوئی پتہ نہیں چلتے ہیں ابھی تایابو کے پاس تو قبرستان میں ملاقات کرتے ہیں قبرستان ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ جو قبرستان ہے یہاں پہ بیسکلی مطلب ہوتا ہے نا اکثر قبرستان میں ایک شہر پہ چلنے کے لیے جگہ ہوتے ہیں بڑے قبر کا آداب ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ قبریں بہت پرانے ٹائم کے بنی ہیں تو بس اس میں یہاں پہ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اتنا احتیاط کیا گیا ہے انتظامیاں آگے تھے نہیں تو بس یہ بیسی بنی ہے اس لیے میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ خود ہی جب بھی قبرستان جاؤ تو سب سے پہلے تو سلام کرو کہ السلام علیکم یا اہل القبور دوہ السلام تو بہت لمبا بھی ہے یہ شورٹ فارم ہے آپ یہ سلام کر سکتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور ٹھیک ہے اور پھر جب آپ آؤ تو سبق ضرور پڑھو کوئی بھی جو بھی آپ کو آتے ہو لیکن ایت الکرسی ضرور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معافہ اور میں جب ایت الکرسی پڑھ کے آپ جب سب پر ایسے پھونکتے ہیں نا جانے کتنے دنوں تک کے لئے ان پر اگر ان مسجوبی گناہگاروں سے آگاہم اٹھا لیا جاتا ہے تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ پائیں اور ضرور چکل لگایا کریں اس قبرستان کا وہ اس لئے کیونکہ ہمیں اپنی آخر کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس رجا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے اپنا قبرستان میں ہی کھڑوں کتنی خاموشی ہے کتنا سکون ہے لیکن نیچے کا حال تو اللہ کو ہی بتا ہے اور یا ان کے جو نیچے ہیں دو دفن ہیں انہیں بتا ہے اب جو انسان جیسے عمال کرے گا تو وہ نیچے اس طرح کا ہی حساب پائے گا جو اچھا ہوگا وہ اچھا پائے گا اور جو دنیا پہ جو برا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی فرمائیں اور ان کے آخر کی مسئلہ آسان کریں ہم دعا کر سکتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں ہمیشہ بھی پوزٹیف رہیں اچھا رہیں اور ایسے انسان بن کر رہیں کہ ہر بندہ آپ کی تعریف کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے حقوق العباد نہیں تب تک نہیں جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے مطلب ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں کدھی کسی کی دل آزاری نہ ہو انسان ہے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَا خُولِقَ الْإِنسَانَ ضَعِفَ کہ انسان کو میں نے بہت کمزور پیدا کیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس بات کو مطلب اپنے کو بنالیں اور اس کے بنا پر ہم غلط کام کرتے جائے ٹھیک ہے نا ایک میسیج تھا میری طرح سے وَلَوْق شوک میں وہ ہوتا رہتا ہے تو در کہت اچھا میسی بھی دینا چاہیی میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ قبرستان اور پھر اپنے تائبو کی قبر ماشاء اللہ وہ ریڈی ہو چکی ہے تقریباً پھر اس میں انہوں نے ٹائل وغیرہ کرنا ہے تو یہ اس پہ بھی ایک ہے مسئلہ مجھے پتا ہے پھر اس میں آئیں گے میں نے کہا تھا اپنے تائبو کے بیٹوں سے کیونکہ ایک دل کی عارضو ہے تو بس یہی کوئن کہلتا ہے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھتا فرمائیں ٹھیک ہے نا یہ کبھی یہ ویڈیوز یہ ویڈیو میں کسی کو کوئی کسی کی مذہب یا کسی کو دلازاری کرنے کے لئے نہیں ہیں میں اس میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں اور خود کے بارے میں اور کبھی کسی کو مطلب ڈیگریٹ کرنے کے کوئی میرا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا میری کوشش کے میں پوستیوی میسیج آگے لاؤں میں کو دکھا تو کبھیستان جہاں میں آیا ہوں تیاب کی کبر تو میں نے آپ کو دکھا ہے نہیں تیاب کی کبر بھی آپ کو وزیڈ کرواتا ہوں جو تیار ہوگی ہے جو ریڈی ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس کبرستان میں اس کبرستان بہت حد تک بہت حد تک ہمارے جو جو ہماری کاشٹ کے لوگ ہیں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں یا جو ہماری فیملیز کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں میں بھی ایک دن شاید ہم میں سے بھی یا نبی یہی پہ ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ یہی پہ ہوں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہوگی لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر انسان کو ایمان کی حالت میں موت دے حیاء عزت کی موت دے شہادت کی موت دے اور میں چیز یہ ہے نا کہ مومن مسلمان پیدا ہونا بڑی بات نہیں مومن مسلمان مرنا بات ہے کیونکہ انسان جب بہت تقبر میں ہو جائے تھے نا اور بہت بڑی بڑی بطر گمراہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی وہ جو طاقت نا وہ لے لیتے ہیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو گیا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں حیاء عزت کی اور شہادت کی موت عطا فرم آئین سما میں آپ کو بیتا ہے ابو گی کبر دکھاتے ہیں عطا فرم جائے موسیقی 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 کی قبر ہے جس پر لگ ایک گورکند کو کہا تھا کہ وہ اس قبر کو تیار کرے ریڈی کرے مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آئے ہیں تو کوئی سبق پڑھ لیتے ہیں پھر چلیں گے دھدابو کبر پر یہاں میں دعا پڑھ لی سبق پڑھ لی پوپو سے سلام دعا کر لیا اب چلتے ہیں چھوٹی پوپو کی چارم اور اسی قبر میں میرے دادا بو بھی رفن ہے اس پہ حدیث مبارک بھی حقیق ہے ایک ہی قبر سے بہتر کموں کمیں بیش اللہ معافہ ہیں بہتر مردے جانب ایک ہی قبر سے باہر نکلیں گے لہٰذا یہ میرے دادا بو کی قبر تھی اور اسی قبر میں پھر کافی لمبے عرصے کے بعد میری بڑی پوپو کی جو ان کی بوڈی کو دفنایا گیا تو انہیں بھی گزرے تقریباً پین چار سال ہو چکے ہیں چلتے ہیں چھوٹی پوپو کی طرف اور جو چھوٹی پوپو کی قبر ہے وہ میری دادی کی قبر میں ہے میری دادی کی قبر تھی تو اسی میں ہی میری چھوٹی پوپو کی بھی دفنایا گیا تو ہم تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے چل لیں چلتے ہیں چھوٹی پوپو کی طرف وہاں بھی دعا کریں گے سلام کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کو کرتے ہیں یہ میری دادی کی قبر ہے بلکل سمپل اور اسی میں میری چھوٹی پوپو بھی دفن ہے اسی قبر میں اسی قبر کو وہ اثر کے ٹائم آ کے تیار کرے گا دعا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ یہاں سے اجاز دیتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کے جانبے تو دعا پڑھ لی میں نے ٹھیک ہے سب پہ پھونک بھی دیا جو کہ مجھے لگا جو صحیح ہے میں نے وہ سب پوچھ کیا تو یہ قبرستان ہے قبرستان آتے رہا کرے جاتے رہا کریں تاکہ ہمیں اپنی آخر کی تکر ہو تو اسی کے ساتھ مجھے دیئے اجاز انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کہ اللہ حافظ اپنا خیال لکھے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے موسیقی